ہمیرپور کے ساتھ لگتے چوکی جمبالا کے ڈوڑرو گام کے یوک کا گت 20 جن کو امبالا ریلوی سٹیشن سے لاپتہ ہونے کے بعد ابھی تک کوئی سراغ نہ ملنے پر پریوار بہت پریشان ہے اپنے بیٹے کی لاپتہ ہونے کے بعد پریزنوں نے ہمیرپور تھانا میں ماملہ درس کروایا اور بیٹے کو تلاش کرنے کی گوہار لگائی اس سمبند میں ہمیرپور پولیس نے بتایا کہ سمبندیت پولیس تھانا میں یوک کے بارے میں سوچنا دے دی گئی ہے تتھا اگامی کارواہی کی جاری ہے لاپتہ بیپن کمار کے پتہ پریم چند نے بتایا کہ بیپن کمار اترانچل کے رودرپور کے پونٹا نگر میں ستھیت تاٹا موٹرس میں کارے کرتا ہے وہ گھر آنے کے لیے رودرپور سے امبالا کے لیے ٹرین میں سوار ہوا تھا بیرچون کو اسے آخری بار امبالا چھاونی ریلویس ٹیشن پر صبح تین بجے دیکھا گیا اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے انہوں نے بتایا کہ یوک نے نیلے رنگ کی جینز پر کریم کلر کی کمیز پہنے ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ اتی نیردن پریوار سے سمبندیت بیپن کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے تتھا پریوار کے لیے وہ اکیلا ہی کمانے والا ہے فریزنوں نے بتایا کہ اس سمبند میں ہمیرپور پولیس تھانا میں معاملہ درست کروا دیا گیا ہے انہوں نے پولیس سے یوک کو ڈھونڈنے کی گوہار لگائی ہے اس طریقے کو گھر آ رہا تھا اور امبالا تک وہ آیا اور امبالا کے بعد اس کا پتہ نہیں جلا پھر اس کے بعد ہم نے تھانا ہمیرپور میں رفت بھی لکھائی تو پولیس والے دیکھو کیا کر رہے ہیں انہوں نے لکھائی ہم نے وہیں لاپتا بیپن کمار کے چاچا نے بتایا کہ بیپن گھر آنے کے لیے نکلا تھا لیکن آس دن تک گھر نہیں پہنچا اور نہ ہی اس کی کوئی جانکاری ہے کہ وہ کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ بیپن کو آخری بار امبالا میں دیکھا گیا ہے انہوں نے پولیس سے گوہار لگائی ہے کہ ان کے بیٹے کو جل سے جل تلاش کیا جائے وہ تو ایک کو بٹھان کو تکا تھا وہ تو خیلی اپنے بٹھان کو تک گاڑی میں کی لگوں تو وہ اسے رکھے تو مہدوسی ان کو پتا ہوگا کہ کیا وہ کیا نہیں ہوگا وہ اسے رکھے وہ گھر آیا کہ وہ گاڑی میں سے کہ وہ بیترے نہیں اترے ہیں کیا ہی اسے رکھے تو مہدوسی